طالب کو کافر کہا گیا تو ہماری عزت کیا ہے آؤ اس میدان میں اس دربارہ آل محمد میں پچاسمی سارگرہ کے موقع پر آل محمد سے ان تین دن تین رات کی مجالس کا یہ صلح آل محمد کے خدا سے مانتے ہیں پروردگار ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے مومن کون ہے کافر کون ہے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے پالنے والے محمد کا واسطہ علی کا واسطہ حسن کا واسطہ فاطمہ کا واسطہ حسین کا واسطہ غازی کے علم کا واسطہ تجھے اپنے قابے کا واسطہ تجھے قرآن کا واسطہ تجھے اپنے ایک لاکھ چوبی صدار پیغمبروں کا واسطہ ہماری ایک دعا قبول کر لے کہ جیسا ابو طالب کافر تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے اور جیسا ابو سفیان مسلمان تھا ویسا مسلمان ہی نے یا علی یا علی توجہ 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 اب تاریخی نعرہ کے لیے آخری جملہ جیسا کافر ابو طالب تھا پالنے والے اتنے واسطے دیئے ہیں ویسا کافر ہمیں بنا دے اور جیسا مسلمان ابو سفیان تھا ویسا مسلمان انہیں بنا دے اور پالنے والے مجھے تیری جنت بھی نہیں چاہیے تیرا دوزق بھی نہیں چاہیے میں نہیں جانتا کہ کیا دوزق ہے توجہ تاریخی نعرہ کیا دوزق ہے کیا جنت ہے پالنے والے جہاں ابو طالب اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں ہمیں پہنچا دے اور جہاں ابو سفیان اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے سارے حضرات